بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ایوری دیکس کوکنگ تو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں پف پیٹیز بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے اس میں اور یہ ایک چھٹکی ایک دو چھٹکی اجوائن ہے اس کو مسل کر ہم اس میں شامل کریں گے اور اب اس میں گھی میں ڈالوں گی میلٹ کر کے چار چمچ گھی اس میں شامل کی ہے کوئی بھی گھی گھی لے سکتے ہیں دیسی گھی لے لیں یا جو آپ کے پاس ہے وہ لے لیں اسے میلٹ کر کے آپ تو پھر اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو پھر آپ اچھی طرح مسل مسل کر آپ نے میدے میں اچھی طرح شامل کرنا ہے مسل نہیں اچھی طرح یہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں مٹھی بن کریں گے تو یہ جم جائے گا پھر آپ نے بہت ہی تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو گوندنا ہے اور سخت ڈو اس کی بنا لینی ہے زیادہ سخت بھی نہ ہو بس اس طرح کی آپ نے ڈو اس کی تیار کرنی ہے زیادہ پانی نہ ڈالنا ہلکا سا پانی ڈال ڈال کے گوندنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے ڈو تیار ہے اس کو ہم رکھیں گے تقریباً پندرہ بی سپین کے لیے اور اتنی دیر ہم آلو لیں گے اُبلے وے اور ان کو اچھی طرح میش کریں گے یہ تقریباً میں نے تین چار آلو لیا ہے اور اس کو اچھی طرح میش کر لیا ایک چمچ اس میں ون ٹی سپون سرح ملچ اور ون ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون میں شامل کروں گی زیرہ اور ہاف ٹی سپون اس میں شامل کروں گی میں یہ سوکا دھنیا اس کو بھی آپ نے ایسے مسل کر ڈالنا ہے اس سے بڑی پیاری ہشپو آتی ہے اور کٹی بھی لال ملچ ہاف ٹی سپون اور یہ ہری ملچیں ہیں دو اس کو بھی چوب کر کے ڈالا ہے اور ایک پیاس شامل کر رہی ہیں جو کیا ہوا اس میں اب ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے یہ ہرا دھنیا اور پڈینا یہ ہم نے شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب ایک چھوٹا پیاس لے کے اس کو تھوڑے سوئل میں ہلکا براؤن کر کے اس میں ہم اپنا سارا پیسٹ بھونیں گے ایک دو میند کے لئے بھونیں گے اور یہ ہمارا مٹیریل تھیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک دو میند کے لئے بھون لیا اب اس کو ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھتیں گے اتنی دیر میں ہمارا آٹھا سیٹ ہو جائے گا اور اس کے ہم بھیلیں گے یہ دیکھیں ہماری ڈو تھیار ہے بلکل اس کو اچھا سا اس طرح ایک دو دفع کر کے سیٹ کر لیں اب اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے پیٹے بنانے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بلے گا اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکون کو بھی دبا دیئے جائے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے یہ دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیرے اس کے بنا لیے ہیں اس طرح کے پیرے بنانے ہیں بہت ہی آسان پیٹیز تیار ہوں گے بہت اچھی اس کی لیئرز بنیں گی آپ دیکھیں گا بہت ہستا اور بہت مزے کے بنیں گے اور آپ ان کو بھیلتے ہیں خشک میدہ لگا کر آپ نے بھیلنا ہے اس کو اور بلکل اس کی باری کروٹی آپ نے بنانی ہے اور ان سب پیروں کو باری باری آپ نے بھیل دینا ہے خشک میدہ لگا کر باری باری ان سب کو بھیلیں یہ دیکھیں اس طرح باری ایک سی روٹیاں آپ نے بھیل دی ہیں بلکل باری ایک روٹی آپ کی ہونی چاہیے ساری روٹیاں آپ اسی طرح باری ایک آپ بھیلیں خشک میدہ لگا کر آپ ان کو باری باری سب کو بھیل کے پھر یہ دیکھیں اس طرح آپ نے باری ایک بلکل باری ایک روٹی بھیل دی ہیں بہت ہی آسان ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں آپ سے روٹ رائے کیجئے گا یہ گھی لیا ہے میں نے دو چمچ اور اس میں آپ کون فلورٹ ڈال لیں تقریباً اتنا کہ یہ ایک اس طرح کا پیسٹ بن جائے گھی میں آپ نے ملٹ کیا ہوا گھی لینا ہے اس میں کون فلورٹ ڈال لیں کون فلورٹ نہیں ہے تو آپ میدہ ڈال لیں اور اس طرح کا پیسٹ بنا لینا ہے اور یہ آپ نے روٹی کے اوپر لگا کر اچھی طرح لگانا ہے یہ دیکھیں چاروں طرف روٹی کے اچھی طرح یہ پیسٹ لگانا ہے گھی میں کون فلورٹ ڈال کے اگر کون فلورٹ نہیں آیا تو میدہ آپ ڈال لیں گھی میں یہ دیکھیں چاروں طرف ہم نے روٹی کے لگا لیا یہ اب اس کی اوپر دوسری روٹی رکھیں گے اب اس کی اوپر بھی چاروں طرف لگائیں گے اسی طرح ہم باری باری اپنی ساری روٹیاں اوپر رکھتے جائیں گے اور سب کے اوپر یہ کی ہم نے لگانا ہے اس میں ہم نے کون فلورٹ شامل کی ہے اویل آپ نے نہیں لینا گھی لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ساری روٹیوں کے اوپر یہ گھی لگانا ہے باری باری آپ رکھتے جائیں اور سب روٹیوں کے اوپر چاروں طرف اچھی طرح گھی لگا لیں جس میں ہم نے کون فلورٹ شامل کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا تقریباً ساری روٹیوں پر یہ گھی لگ گیا ہے اور اب ہم اس کو آہستہ آہستہ فولڈ کریں گے بلکل ٹائٹ آپ نے فولڈ کرنا ہے بلکل ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے اور یہ ہاتھوں کی مدد سے آپ نے ذرا دبا دبا کر ایسے اس کو رول کرنا ہے بہت ہی آسان ہے ذرا بھی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح آپ نے دبا کر تاکہ یہ ساری لیئرز آپس میں جھڑ جائیں اس طرح آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے بھیل لیں ہلکہ ہلکہ دبا لیں اور اس طرح بھیل لیں اب اس کی ہم پیس کریں گے اس طرح پرابر کے کٹ لگا کر اس کے پیس کر لیتے ہیں یہ تقریبا ہمارے پیس بن گئے یہ دیکھیں کتنی اچھی لیئرز آئی ہیں اور یہ ہی ہمارے آف پیٹس میں لیئرز ہوں گی اس طرح آپ نے دبا کر یہ دیکھیں اس طرح دبا کر آپ نے اس کے پیرے سے بن جائیں گے سارے آپ نے اس طرح دبا کر پیرے بنا لینے ہیں یہ تقریبا ایک کپ سے ہمارے نو تیار ہو گئے ہیں اب ان کو بھیلتے ہیں اب پھر آپ نے ہشک مید میں اوپر نیچے ہشک میدہ لگا کر ان کو آپ بھیل لیں یہ دیکھیں اس طرح آپ بھیل لیں اور سائیڈوں سے آپ ایسے بھاری کٹنگ کر کے اس کو سکیر شیپ دے دیں اور یہ دیکھیں اس طرح اپنا مٹیریئر رکھ لیں آپ چکن بھی ڈال سکتی ہیں چکن کے بھی بنا سکتی ہیں یہ آلو کے بنا رہی ہوں آپ چکن اور سبزی کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو اس کے پیٹس بھی تیار کر سکتی ہیں یہ پانی لگا کے آپ نے کناروں کو بند کرنا ہے آلو کا پیسٹ ہم نے جو اس میں رکھا ہے اب کناروں پہ پانی لگایا اور کناریں اچھی طرح آپ نے دبا کے بند کرنے ہیں کھلا نہیں رہنا جائیے یہ تو آپ کی ریسپی حراب ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اس طرح اچھی طرح ہاتھوں سے دبا دبا کر آپ نے اس کے کنارے بند کر دینے ہیں یہ اچھی طرح ہو گئے ہیں آپ نے بھی اچھی طرح کنارے بند کرنے آئے تاکہ آپ کی ریسپی حراب نہ ہو یہ میں سارے اسی طرح بھیل لوں گی کنارے چھوٹے چھوٹے کنارے آپ نے کٹنگ کر لینے ہیں اور سکیر شیف دیکھیں پھر آپ نے بند کر دینا ہے تو یہ پیٹس کی شیف بن جائے گی بہت احتیاط سے آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح آپ نے بند کرنا ہے پہنے سے کھلا نہ رہ جائے اور یہ دیکھیں یہ میں گول والا بنا رہی ہوں سکیر والا بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے کٹنگ نہیں کرنی تو اس طرح یہ گول شیپ میں بھی بن جائیں گے اور یہ بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں آپ جون سے مرسی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں پیار ہے آپ بھی ان کو فرائے کرتے ہیں یہ ہمارا اتنا زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے بس گرم ہونا چاہیے کہ اس طرح ہم ڈالیں تو یہ اس طرح کی نظر آنا چاہیے اور یہ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ نے ہلکی آگ پہ آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اور چمس زیادہ نہیں ہلانے کیونکہ یہ بہت نازک سی ہوتے ہیں اوپر سے ٹوٹنا جائیں اس طرح ہم باقی بھی بنا لیں گے اور یہ بھی ہم یہ گول والا بنا رہے ہیں آپ جون سے مرسی شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے تقریباً یہ تیار آئے کتنے پیارے اور اچھے بنے آئے کتنی اچھی اس کی لیئرز آئیں ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے ہستہ اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں پف پیٹیز اور اس کی لیئرز دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی آئیں ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور بہت آسان ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے ہیں اور بہت ہستہ بنے ہیں آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولئے گا اور یہ دیکھیں کتنے مزے کے ہیں اور میں دور کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے اور کتنے ہستہ اور اس کے لیئرز دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی بنی ہیں اور بہت ہی ہستہ ہیں یہ دیکھیں کتنے ہستہ بنے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں